السلام علیکم پروگرسی پاکستان کے ساتھ میں ہوں فروغ شیخ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے سامین و ناظرین پروگرسی پاکستان میں میری آپ کے ساتھ ملاقات ہوا کرتی ہے ہر سو مارڈ سے لے کر جمعہ تک دوپہر ایک بجے اور مختلف موضوعات کے حوالے سے بات کیا کرتے ہیں رمضان و مبارک میں ہم نے بعض ایسے بھی پروگرم آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جو خاص طور پر ہماری صحیح سے متعلق تھے اور صحت کے ساتھ ساتھ ہماری خوراک اور لائف سٹائل بھی جڑی ہوتی ہے تو ان دونوں چیزوں کے حوالے سے بھی کوشش کی گئی کہ آپ کے خدمت میں ہر عشرے کے ساتھ یا دور پروگرم آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں تاکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے لائف سٹائل کے اوپر ہی اپنے خوراک کو بھی منیج کر سکیں اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں آخری عشرہ چل رہا ہے اور آج کل کے دنوں میں چونکہ کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان و مبارک اپنے جو ہے وہ تمام روزیں مکمل ہو جائیں گے اور اس کے بعد عید کے بعد پھر ہمارے لائف سٹائل میں ایک چینج آئے گا اور لائف سٹائل کے ساتھ ہماری خوراک میں بھی چینج آتا ہے جیسے 11 منز کے بعد رمضان و مبارک آتا ہے تو ہماری خوراک بدل جاتی ہمارا سکیجل چینج ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح عید کے بعد بھی ہماری روٹین میں ایک چینج آ جاتی ہے اور اسی چینج کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہمارے باڈی میں بھی چینجز آتی ہیں حد میں بھی تبدیلی آتی ہے آج بسکل ہم ڈسکس کریں گے جی ڈائٹ کے حوالے سے اپنی صحت کے حوالے سے اور لائف سٹائل کے حوالے سے کہ رمضان و مبارک کے دوران یا اس کے بعد عید کے بعد ہماری نارمل ڈیز کے اندر کیا روٹین ہونی چاہیے اپنے خوراک کو لے کر اپنی صحت کو لے کر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ڈائل کریں گے صفر تین سو چونتیس انیس چاہ سٹھ ناؤ چاہ سٹھ یعنی آپ کے کالز اور میسیجز کو پروگرام میں شامل کریں گے اور اپنے مہمان کے ساتھ شیئر بھی کریں گے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جائن کی ہے جی مائرہ اکھلاک صاحبہ نے جو ڈیپارٹمنٹ آف ڈی این ڈی کی لیکچر آر ہیں ڈی انویسٹی آف حیث آباد میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا سب سے پہلے تو میں آپ سے ہی جانا چاہوں گا کہ نارملی لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے کسی بھی عام شخص کا اسلام علیکم تینکیو سر سر بسکلی کسی بھی عام انسان کا جو لائف سٹائل ہونا چاہیے اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ڈیلی روٹین کیا ہے ٹھیک ہے مطلب ایک تو آپ کا جو ڈیلی روٹین ہونی چاہیے یا جو آپ کی ڈیلی ڈائیٹ ہونی چاہیے وہ بسکلی بیلنس ڈائیٹ ہونی چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں بیلنس ڈائیٹ کا کونسپ جانا بہت ضروری ہے فور اگزیمپل مطلب ایسا بلکو بھی نہیں ہے یہ مسکنسپشن ہے کہ ہیلی ڈائیٹ بہت زیادہ آج کل ایکسپنسیو ہے ایسا بلکو بھی نہیں ہے اب بیلنس ڈائیٹ میں آپ کی کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ بیسیکلی اس میں آپ کے فروٹس بھی ہونے چاہیے آپ کے ویجٹیبلز بھی ہونی چاہیے آپ کے پروٹین بھی ہونی چاہیے آپ کے کاربو ہارٹیٹس بھی ہونے چاہیے جیسے کہ فور اگزیمپل اگر میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتی ہوں ایک لنچ میل کی بیلنس میل کی فورا اینی کلاس او پیپل اس میں فور اگزیمپل بیلنس میل میں کیا آ جاتے ہیں تو تھوڑا سا میں ڈسکرائب کروں گی کہ بیسیکلی بیلنس میل کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے فوڈ گروپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بیلنس میل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فوڈ گروپس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اب فور اگزیمپل اگر آپ ایک لنچ کو ہی ڈسکرائب کر لیتے ہیں تو اس میں کسی بھی ایک نورمل پیپل کا فور اگزیمپل اگر آپ اس میں روٹی ایڈ کرتے ہیں آپ اس میں دال ایڈ کرتے ہیں آپ اس میں رائتہ ایڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں اس میں آپ سائلڈ ایڈ کرتے ہیں اب بیسیکلی فائیڈ فوڈ گروپس ہوتے کون کون سے ہیں اس میں آپ کا آ جاتا ہے فروٹس ویجٹیبلز آپ آپ کی سیئرز آپ کا ملک اور آپ کی پروٹین تو اس طرح اگر آپ اپنی ڈائیٹ کو بیلنس رکھیں گے تو اس حساب سے آپ کا جو ڈیلی روٹیف ہے وہ کافی مینٹین رہے گی صحیح اچھا ہیلڈی ڈائیٹ اور متوازن ڈائیٹ دونوں سیم کونٹیکسٹ میں لیا جا سکتا ہے لیکن ہماری سسائیٹی میں نورمالی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیلڈی ڈائیٹ سے مراد سمجھتے ہیں کہ ہم ٹک تھا قسم سے اور صحیح طریقے سے کھانا کھائیں گے یا پھر ہم جنگ فوڈ بھی لے رہے ہوتے تو ہیلڈی ڈائیٹ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے سر بیسکلی ہماری مسکنسپشن یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ٹائم پہ تین تین روٹیاں رو اس کے اوپر مکھا لگا لگا کے کھائیں گے تو وہ ہمارے لیے ہیلڈی ڈائیٹ تو اگر یہ میں ڈسنس کروں گی یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی ڈیل روٹین کے آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی کے فور ایکزمپل کہ اگر ایک بندہ کوئی لیبر ہے اور اس کی بہت سٹینیس فیزیکل ایکٹیوٹی ہے تب اگر وہ اس طرح کی چیزیں کھاتا ہے فور ایکزمپل بٹر کھاتا ہے یا بہت زیادہ روٹیاں کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو کنزیوم بھی کھا رہا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو بند بھی کھا رہا ہے لیکن اگر ایک ایسا انڈیویجوال ہے جس نے سارا ٹائم ملدہ فور ایکزمپل ایٹ ٹو نائن آر صرف بیٹھ کے کھانا ہے جس کو یہ چاہیے کہ اس کو اپنی ایکٹیوٹی کے حساب سے اس نے اپنا کھانا پینا سٹارٹ کرنا ہے فور ایکزمپل اب اس میں اگر ہم متوازن غزہ اور ہیلڈی کھانا ہے یہ دونوں ایک ٹمز لیکن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہیلڈی کھانا بہت زیادہ کھانا ہے لیکن متوازن غزہ وہی چیزہ زیادی ہے بیلنس ٹائٹ میں اور اس میں زیادہ سے زیادہ میں وہی آپ کو اگین کہوں گی اچھا یہ ہماری مسکنسپشن ہے کہ آپ فروٹس این ویچٹیبلز نہیں لے سکتے انفلیشن ہے یہ سارا کچھ ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے فور ایکزمپل کہ اگر آپ اپنی ڈیلی روٹین میں آپ فور ایکزمپل ایک کھیرہ بھی ایڈ کر لیتے ہو آپ فور ایکزمپل سیزنل کیرٹس بھی ایڈ کر لیتے ہو تو آپ کی کافی حد تک جو منرلز اور وائٹمنٹس کی ریکوائیمنٹ سے فولفل ہو جاتی ہیں اچھا ڈائیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ڈائیٹ کو لے کر بہت کانشیس ہوتے ہیں اور ڈائیٹ کا جو کنسپشن ہے وہ بڑا غلط لیا جاتا ہے کہ ہم ڈائیٹ کریں گے تو کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو بسکلی ڈائیٹ کنسپشن کیا ہے اور کس طریقے سے ڈائیٹ پلین ہونا چاہیے بسکلی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائیٹ کر رہے ہیں یہ آپ کی اوورال باڈی کے لیے امپورٹنٹ ہے تو اس میں کیا جاتا ہے کہ اوویسلی آپ نے جب بھی آپ ہیلی لائف سٹائل بنائیں گے تو اس کو ڈائٹنگ کہا جاتا ہے لیکن ڈائٹنگ is an other thing اور ہیلی لائف سٹائل آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا ڈائٹنگ کے کنسپٹ میں کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں کیا کھانا پینا چھوڑنا چاہیے کس ٹائپ کی خوراک لینے چاہیے Putation ڈائٹنگ میں جیسے کہ بہت ساری ٹائپس ہاتی ہیں اس میں کچھ ٹامس آتی ہیں کریش ڈائٹنگ الفیٹ رائٹنگ اس کو سیزنال ڈائٹنگ بھی کہتے ہیں اس کو فیشنی ڈائٹنگ اس میں کچھ اگر میں ڈائیٹ سکرikum بانانا ڈائٹ ہو جاتی ہے سوب ڈائٹ ہو جاتی ہے اس میں ٹی ڈائٹ بھی آ جاتی ہے اور اس میں یوگر ڈائٹ ہے تو اس میں صرف ایک سپسیفک فوڈ ہی وہ انڈیویچو کھاتا ہے یا کھاتی ہے اور اسی پہ سارے رہتا ہے جو کہ سر بلکل بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے وہ آپ کو فائدہ دینے کی بجائے اس ٹائم پہ تو شاید آپ ویٹ لاؤس کر لیں گے لیکن جیسے ہی آپ کوٹ کریں گے اس روٹین کو تو آپ کی بارڈی بہت زیادہ آپ کے لیے حرم سکوز کرے گی اچھا پوسیبل ہے کہ ویٹ بکتی طور پر ویٹ لاؤس ہوتا ہے اور بعد میں ڈبل گین بھی ہوتا ہے جب آپ چھوڑ دیتے ہیں سر وہ آبویسلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا ڈائیٹ پلان فالو کیا ہے آپ نے کون سا ڈالیا فالو کیا ہے اب اس سے کہ ہوتا ہے کہ اگر جب بھی آپ کوئی ڈائیٹ ٹلان فالو کرتے ہیں یا ویٹ لاؤس پلان سٹارٹ کر دینا تو آپ کا بہت جلدی سے ویٹلاوس ہونا شروع ہوتا ہے لیکن ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ جو ہوتا ہے اس پلان پہ بھی ویٹ لاوس نہیں کرتا کیونکہ آپ کی باڈی اس پہ سیٹ ہو چکی ہوتی ہے جس کو ہم پلیٹو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ پلان چینج کرنا پڑتا ہے ابھی یہ میں آپ کو وہ نورمل ڈسکرپشن بتا رہی ہوں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈبل ور وہ باب میں بتاتی ہوں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں تھوڑی سی سٹرائٹیجی اپنی چینج کرنی پڑتی ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا دوبارہ سے ویٹ جو ہے وہ لوز ہونا شروع ہو چاہتا ہے اب سر جب بھی آپ ایک بیلنس ڈائیٹ پلانٹ فالو کریں گے کہ آپ ایک ہیلڈی ڈائیٹ پلانٹ فالو کریں گے تو آپ کا ویٹ لوسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا فار ایکزمپل آپ کا ویٹ بہت آہستہ آہستہ سے لوز ہوگا لیکن وہ دوبارہ کبھی ری گین نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ وہ آپ کی باڈی اس کو ہیلڈی وی میں اڈیپٹ کر رہی ہے لیکن اگر آپ کوئی کریش ڈائیٹ پلانٹ فالو کر رہے ہیں فار ایکزمپل آپ ایک ویک میں ڈو کے جی یا تھری کے جی اس کو لوز کر رہے ہیں تو آپ جب بھی وہ آپ کا بیسیکلی کیونکہ وہ فیٹ لوسٹ نہیں کر رہا وہ آپ کا ووٹر لوز کر رہا ہے جب بھی آپ ہیلڈی ڈائیپ لائیٹ پلانٹ فالو کرتے ہو تو آپ کا فیٹ لوسٹ ہوتا ہے اور جس کو ٹائم لگتا ہے آبویسٹی لیکن جو آپ کا ابرپٹلی اور فوری طور پر ویٹ لوسٹ ہوتا ہے وہ ووٹر لوز ہوتا ہے اور جب بھی آپ وہ والی ڈائیٹ چھوڑو گے تو آبویسٹی آپ ڈبل بھی نہیں لیکن جتنا آپ نے لوس کیا ہوتا ہے اٹریلیس وہ آپ دوبارہ گین کر لگتا ہے اچھے ہم نے بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ ایک دم سے وزن گین کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر سوچ آتی ہے کہ اب ہمیں اپنا ویٹ ریڈیوز کرنا ہے پھر ڈائیٹنگ پلان ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور پنا بیس تین ایک ماہ یا ٹو بانس جو ہے وہ کمپلیٹ ڈائیٹ کی جاتی ہے اور صرف ڈائیٹ کے پر امفیسائز کیا جاتا ہے ایکسرسائز کو ہم پیرلل نہیں لے کر چلتے ہیں کیا پوسیبل ہے کہ جیسے ہم اٹی کے ساتھ کرتے ہیں یا پھر اپنے خوراک میں کچھ ڈائیٹنگ وہ ٹپس ایڈ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں ڈائیٹنگ نہیں سر آپ کی ڈائیٹ اور ایکسرسائز کی سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف اور صرف ڈائیٹ فالو کر رہے ہیں اور آپ کا ویٹ لاؤس ہو رہا ہے یا صرف اور صرف آپ فیزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں آپ کا ویٹ لاؤس ہو رہا ہے دونوں چیزیں آپ کو سائیڈ بائی سائیڈ لے کے چلنی پڑتی ہیں اب اس میں یہ آجاتا ہے کہ جب ہم پیشنٹ کو کوئی ڈائیٹ پلائن دیتے ہیں تو پیشنٹ سے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ کے لئے فیزیبل ہے یا نہیں ہے فور اگر آپ پیشنٹ کو ایسا ڈائیٹ پلائن دے دیتے ہو جو اس کے لئے بہت مونو ٹونس ہے یا اس کو بہت بورنگ لگ رہا ہے یا پھر وہ فالو نہیں کر پا رہا وہ ایک مہینہ تو فالو کرے گا ڈیڑھ بھی نہ کرے گا لیکن پھر ایک ٹائم پہ وہ بہت زیادہ اس سے عوضار ہو جائے گا وہ اس کو کبھی بھی فالو نہیں کرے گا تو آپ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں میں کبھی بھی ڈائیٹ پلائن کا ورڈ یوز نہیں کرتی میں ہلتی لائف سٹائل کا ورڈ یوز کرتی ہوں آپ نے جب بھی ایڈاپٹ کرنا ہے آپ نے لائف سٹائل ایڈاپٹ کرنا ہے فور ایکزمپل اگر ہم کسی کو ووک بھی ریکومنڈ کرتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں آپ کو نہ چاہیے سٹارٹ میں کہ آپ روز ایک گھنٹہ ووک سٹارٹ کر دی ہمیشہ آپ نے سٹارٹ کرنی ہے ففٹین منٹ سے تو جب آپ سلو ان سٹیڈی جاتے ہیں تو اس کے جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں تو گریجولی انکریز کرنا چاہیے وہ پارمننٹ بھی ہوتے ہیں سحی ہے بہلکل صحیح اچھا آپ نے بات کی بیماریوں کی یا پیشنٹس کا ذکر کیا تو میں یہ جانا چاہوں گا چونکہ رمضان میں خاص طور پر روزے رکھنے کے لیے ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں شگر پیشنٹس کے لیے بلڈ پریشنٹس کے لیے تو میں یہ جانا چاہوں گا کیا ڈائیٹ پلین ہونا چاہیے یا پھر ایسے لوگ جن کو نورملی بلڈ پریشنٹس کے لیے انہیں اپنے لائف ٹائل کو کیسے مینج کرنا چاہیے نورملی تو یہ رکمنٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے تو اس کے لیے وہ فاسٹنگ رکمنٹ نہیں کیا جاتی کیونکہ وہ اس کے لیے پوسٹیبل نہیں ہوتا ہے یہ بھی آویسی ڈیپینڈ کرتا ہے سیوریٹی پر پیشنٹ کی کہ وہ کتنا اس کو بی آئی کر سکتا ہے لیکن نورملی یہ ہوتا ہے ایک اور چیز میں ڈسس کرتی جانوں کہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ جب بھی آپ کا ہائی بلڈ پریشنٹس صرف اور صرف نمک کھانے سے یا فیٹی چیزیں کھانے سے ہوگا ایسا نہیں ہوتا جب بھی آپ کو ایک دفعہ ڈائیپٹیز ہو جاتی ہے تو وہ لاسٹ میں آپ کو سی وی ڈی کی طرف لیڈ کرتی ہے سی وی ڈی ہارڈ ڈیزیز کو کہتے ہیں ہم کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کو اس کے بیچے ریزن یہ ہے کہ جب بھی آپ شگر کی کنزپشن کرتے ہیں اب ڈائیپٹیز میں ہوتا کیا ہے یا شگر میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا بلڈ گلوکوس لیول بہت زیادہ ہائے ہوتا ہے اب اگر آپ کا بلڈ گلوکوس لیول آپ اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی کے تھرو برن آؤٹ کر دیتے ہیں تو وہ ویل اینڈ گوڈ ہے ادر ویس کیا ہوتا ہے کہ جو گلوکوس ہوتا ہے وہ آپ کے باڈی میں سٹور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سٹورج فرم کو ہم کیا کہتے ہیں بلائک اوجن اگر پھر بھی آپ اس کو ایکٹیویٹ نہیں کرتے یا آپ بلکو کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے تو بلائک اوجن کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے فیٹ میں اس لیے شگری فوڈ کھانے سے یا ریفائنڈ کارپس کھانے سے تب بھی آپ کو سی وی ڈی یا ہائی بلڈ پیشر ہو سکتا ہے اب اس میں کہا ہے کہ اگر کوئی ڈیابیٹک پیشنٹ ہے تو اس کو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس فور ایکزمپل کچھ ٹامز ہوتی ہیں جیسے کہ کامپلیکس کارپس ہم اس کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے بسکلی کامپلیکس کارپس دینے ہیں اب کامپلیکس کارپس بسکلی کون سے ہوتے ہیں جو کہ بسکلی اگر آپ اناج کی بات کریں تو جو چھلکے والا اناج ہے آپ نے ریفائن کارپس نہیں جون مانتے ہیں فور ایکزمپل آپ نے چکی کارٹا یوز کرنا ہے آپ نے صفیح داٹا یوز نہیں کرنا تو یہ چھوٹی چھوٹی ہم اس کو ٹپس بتا رہے ہوتے ہیں اور ڈیابیٹک پیشنٹ کو تو ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی صفیح چیزیں وہ آپ کے لئے پویسن کی طور پر کام کرتی ہیں فور ایکزمپل اس میں شگر آ جاتی ہے اس میں سالٹ آ جاتا ہے اور اس میں وائٹ فلاہر آ جاتا ہے تو یہ ان کو کچھ ٹپس دی جاتی ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں سے گیٹریٹ کریں گے تو آپ کے لئے کافی بینیفیشل ہوگا اچھا ایک اور چیز گائیڈ کریں اس میں کہ جو پیشنٹ کو خاص طور پر ہم سپلیمنٹس دیتے ہیں وہ کس طرح تک ان کے لئے ہیلپسل ثابت ہوتے ہیں چونکہ نیچرل تو نیچرل ہی ہوتا ہے تو سپلیمنٹس کے ساتھ تک ہیلپسل ہو سکتے ہیں سر یہ بہت واسٹ سٹیڈی اور لٹریچر کے اکارڈنگ بھی سب سے پہلے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ڈائیٹ سے اپنی نیوٹرینٹس کو فولفل کرنا ہے لیکن سر سمٹائمز کچھ لوگوں میں مل ایبزورپشن ڈیزیزز ہوتی ہیں مل ایبزورپشن سنڈروم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں وہ چیز ایبزورپ نہیں ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے پھر اس کو سپلیمنٹ ریکمینڈ کیا جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کی جو پرائیٹی ہونی چاہیے میں اگین اگین کہہ رہی ہوں کہ بیلنس ڈائیٹ ہونی چاہیے جب ایک دفعہ آپ بیلنس ڈائیٹ لے لیتے ہو تو آپ کے وائٹمینز اور منرس کسی حد تک پورے ہو جاتے ہیں سیکنڈ پہ آتے ہیں سپلیمنٹس سپلیمنٹس بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے لے رہے ہیں سپلیمنٹس میں نائنٹی پرسنٹ چوک ہوتا ہے ٹین پرسنٹ وہ نیوٹرینٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ آتا ہے کہ کیونکہ وہ پیوریفائیڈ فارم میں ہوتے ہیں اگر آپ اس کی ذرا سے بھی زیادہ ڈوز لے لیتے ہیں تو آپ کے باڈی میں اس کی ٹاکسٹی ہو جاتی ہے جس کو زیادتی کہتے ہیں تو وہ فائدے کے بجائے آپ کو نقصان دیتی ہے تو اس کو پھر بڑا کیرفولی آپ کو منیٹر کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ کچھ انٹریکشنز بھی ہوتے ہیں جیسے کہ فار اگزمپل اگر آپ انٹی بارٹکس لے رہے ہو اس کے بعد آپ کیلشیم کا سپلیمنٹ لے لیتے ہو تو آپ کا کیلشیم ایبزورپ نہیں ہوگا بارٹن میں ٹھیک ہے تو یہ کچھ انٹریکشن جاننا وہ ہر پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتے تو اس لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائیٹ سبتہ فورفل کریں اس کے بعد آپ سپلیمنٹ بھی وہ بھی اگینڈ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی لے رہے ہیں مطلب کون سی کامپنی سے کون سی برینڈ کی ادھر وائز وہ آپ کو کیڈنی سٹون اور اس طرح کی شروز ہو سکتے ہیں اچھا ایک مس پرسیپشن کہ ہی جاتی ہے شگر پیشنٹ کی طرف سے کہ جب بھی انسولین کا انٹیک ہوتا ہے تو الٹیمیٹ وہ اس میں اضافے کا باعث بنتا ہے ہماری ڈیزیز بڑھ جاتی ہے تو کیا انسولین لگانے سے ڈیزیز بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں ہاں جی سر بسیکلی ڈائیبٹیز کی دو ٹائپز ہوتی ہیں ایک ٹائپ ون ڈائیبٹیز ہوتی ہے ایک ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز ہوتی ہے اب اگر ٹائپ ون ڈائیبٹک پیشنٹ ہے اس نے تو انسولین لگانی ہی لگانی ہے کیونکہ اس کے باڈی میں انسولین بن ہی نیری ہوتی اچھا ان دونوں میں میں ڈیفرنس بتا دوں کہ بس اس میں سب سے آسان ڈیفرنس یہ ہے کہ ٹائپ ون میں آپ کے باڈی میں انسولین ہوتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو وہ لینی ہی پڑتی ہے اس کو انجیکشنز کے تھوہ یا پھر اس کو ڈرکز کے تھوہ ٹائپ ٹو ڈائیبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں وہ لیٹرین ایج ہوتا ہے تھرٹی یرز کے بعد اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے باڈی میں انسولین تو ہوتی ہے لیکن وہ صحیح طرح سے اپنا کام نہیں کر پا رہی ہوتی بسیکلی وہ ریزسٹنس پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اس کا فنکشن ماسک ہوا ہوتا ہے تو جب بھی ایک ڈیابیٹک ٹو کا پیشنٹ ہوگا اس کو کبھی بھی آپ نے انسولین پہ لے کے نہیں جانا ایک دفعہ اگر کوئی پیشنٹ انسولین پہ آ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی ریورس بیک نہیں کر سکتا کیونکہ جو ڈیابیٹک ٹو کے پیشنٹ ہوتے ہیں ونائٹی فائی پرسنٹ ڈائیٹ سیکیور ہو سکتے ہیں تو کبھی بھی اس کو ڈائیٹ سیکیور ہو سکتے ہیں یا پھر کچھ ڈرگز ہوتی ہیں جیسے کہ میٹ فورمین گلوکو فیج ان سے ہو سکتی ہیں یہ کونسی ڈرگز ہیں جو آپ کی انسولین کو سنسٹیٹائز کرتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے کبھی بھی اس کو انسولین کے طرف لے کے نہیں جانا لیکن کیونکہ اور یہ بالکل صحیح بات ہے یہ تو بلڈ پیشنٹ میں بھی ہے کہ اگر آپ پہلے فائیف ایم جی سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ ٹین ایم جی پہ جائیں گے ففٹین ایم جی پہ جائیں گے تو سب سے بہتر ہی ہے جو اس طرح کی ڈیزیزز کچھ ڈیزیزز ہوتے ہیں اس کو میٹا بولک ڈیزیزز کیتے ہیں اس میں آ جاتا ہے آپ کا بلڈ پیشن آپ کا ڈائیبٹیز آپ کا مٹاپا یہ وہ والی ساری ڈیزیزز ہیں جس کو ہم ڈائیٹ سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ کی فرس پرائیٹیز ڈائیٹ ہونی چاہیے اس کے بعد ڈرگز پیانا چاہیے شگر کے پیشنٹ کے لیے نارمالی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر شگر ہو جاتی ہے وہ ٹائپ ڈو یا ٹائپ ڈیزیز چونکہ نارمالی پیشنٹ کو تو ہی پتا ہوتا کہ وہ کہاں پر ایگزسٹ کر رہا ہے جب بھی شگر ڈائیگنوز ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ پرسیپشن بن تھی ہے لوگوں کے یہ رجحان ہوتا ہے سب سے پہلے تو کسی بھی ڈیزیز کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے بلڈ ٹیسٹ کیا جاتے ہیں تو اگر آپ نے ایک سب سے ایتینٹی ٹیسٹ کرنا ہے تو شگر کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ایچ بی ای وان سی ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو ٹری ونس کی ہسٹری بتاتا ہے اب یہ جو ہم دوسرے ٹیسٹ کرتے ہیں رینڈم اور فاسٹنگ والا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے لیکن وہ کسی بھی وجہ سے آپ کا بلڈ گلوکوز لیول انکریز ہو سکتا ہے فور ایسیمپل ابھی آپ نے کھانا کھایا ہے اور آپ کو اس کے بعد بلڈ گلوکوز لیکن جو ایچ بی وان سی ہوتا ہے وہ بسیکلی آپ کو ٹری منس کی ہسٹری بتاتا ہے اب اس میں وہ آپ کو بتاتی ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ بورڈر لائن پہ ہیں آپ بہت سویر ہیں یا پھر آپ موڈریٹ ہیں تو اس حساب سے وہ پھر پیشنٹ اپنی ڈائیٹ کے حساب سے اس کو ڈاکٹرز بھی اس حساب سے اس کو کہتے ہیں کہ آپ ریورس پیک ہو سکتے ہیں لیکن ٹائپ ٹو ڈائیبیٹک پیشنٹ سر ہم نے خود پیشنٹس کو 97-98 پرسن تک ان کی ڈائیبیٹس ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ پھر ان کو بعد میں اوویسلی لیٹر ان لائف پریکوشنری میرز اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ میٹھا کھاتے رہیں گے ان کو پریکوشنری میرز ڈاپٹ کرنی پڑتی ہے اچھا بوٹم لائن شوگر کا کیا بیسیکلی ٹرمنالوجی ہے اور اس کو بھی کلیر کریں کہ اگر بوٹم لائن شوگر آتی ہے تو اس کے بعد یہ شور ہے کہ اب آپ شوگر کی اس پہ شامل ہو جائیں گے سر بیسیکلی جو اگر آپ بوڈر لائن پہ یا بوٹم لائن پہ آ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بوڈی کو الیٹ کر رہا ہے کہ آپ کی بوڈی کے لیے ایک رزق فیکٹر بن گیا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کی بوڈی کی جو انسلین ہے وہ کم بننا شروع ہو گئی ہے ابھی تک وہ صحیح کام کر رہی ہے لیکن اگر آپ نے اپنا لائف سٹال چینج نہیں کیا آپ نے ریفائن کافز نہیں چھوڑے آپ نے سفید آٹا نہیں چھوڑا آپ نے پوریاں نہیں چھوڑی آپ نے جنگ فور نہیں چھوڑا آپ نے فیزیکل ڈرنکس نہیں چھوڑی آپ نے فیزیکل ایکٹیوٹی کرنا نہ سٹارٹ کی تو آپ لیڈ کر جائیں گے کس کی طرف ڈیابیٹیز کی طرف تو بورڈر لائن بسیکلی آپ کے لیے ایک علام ہوتا ہے جو کہ آپ کو ابدار ہوتا ہے کہ آپ کے لیے رسک پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے اچھے پریکٹس یا پھر ایکسرسائز کس حد تک ہماری روٹین لائف میں ضروری ہے خوراک کے ساتھ چونکہ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگوں کی ایکٹیوٹی اس ٹائپ کے ہوتی ہے کہ بیزی سکیجول ہوتا ہے یا پھر اپنے لائف سائل کو مینج نہیں کر پاتے اور زیادہ تر چونکہ ٹائم نہیں سپیر بچتا اگر ہم کمپیٹیوٹیو لی دیکھیں تو کچھ حرصہ پہلے کچھ سال پہلے یہ ایک ایکسرسائز ہوتی تھی مارننگ واک کا کنسیپٹ تھا پھر لوگ شام کو کھانے کے بعد بھی باک کرتے تھے باعث داشتا ہے یہ رجحان بہت کم ہو گیا ہے تو کیا کہنا چاہیں گی ایکسرسائز ہوتی ہم وک کے حوالے سے سر آج کل اس لیے ہمارے پاس ٹائم یا تو ہم نکالتے نہیں ہے یا ہوتا نہیں ہے اب اس پہ یہ ہے کہ فار ایکسیمپل اگر آپ ورک روٹین سے واپس پہ آئے ہیں تو رات ہمارا بہت ایکسپوزیجر ہوتا ہے الیکٹرونک گیجٹس کی طرف ٹھیک ہے جو ٹائم ہم نے سونے پہ گزارنا ہوتا ہے رس پہ کرنا گزارنا ہوتا ہے وہ ہم جاگنے پہ یا پھر اس طرح کے گیجٹس پہ نکالتے ہیں تو پھر وہ ہم ارلی ماننگ نہیں اٹھ سکتے اور ہم اپنی جو ماننگ واک ہے اس کو کوپ اپ نہیں کر سکتے لیکن جو ہیلتھ کانشیس لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک سلیپ سائیکل ہوتا ہے ان کا ایک بقاعدہ لائف سٹائل ہوتا ہے ان کا ایکسرسائز ہوتا ہے جو بھی ڈورمنٹ فیکٹر ہیں ڈورمنٹ فیکٹر آپ ایسے سمجھ دیں کہ جو سوئے ہوئی چیزیں ہیں اس کو جگاتا ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی آپ کی سلیپ کو آپ کے موڈ کو آپ کی اوورال باڈی کو افیٹ کرتا ہے اس ہارمونز کو فور ایکسیمپل ہم ہیپی ہارمونز بھی کہہ جاتے ہیں اس میں انڈورفنز بھی آ جاتے ہیں جو آپ کی باڈی کی اوورال ہیلت کیلئے بہت امپورٹنٹ ہے صحیح ہے بلکل صحیح آج ہم بات کر رہے ہیں جی ڈائیٹ اور اپنے لائف سٹائل کے حوالے سے کہ کیا کیا چیزوں کا احتیاط ضروری ہے اور خاص طور پر جو پیشنٹس ہیں شگر کے پیشنٹس ہیں بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے بہت ڈیٹیل میں ہمارا ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے اپنے لائف سٹائل کو مینج کرنا چاہیے اور نہ صرف نمزار مبارک میں بلکہ اس کے بعد بھی عام دلوں میں بھی ہمیں خاص طور پر اپنے ڈائیٹ کو لے کر کانشس رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی صحت کا مکمل خیال بھی رکھنا چاہیے ڈائیٹ کے حوالے سے اور لائف سٹائل کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی یہاں پر ایک چھوٹ بریک لے رہا ہوں بریک سے واپس آئیں گے اور پرگیم کو جاری رکھیں گے تب تک آپ نے سا رابطہ کریں گے سی پر تین سو چونتے سننش چاہسر نو چاہسر پر سو ملتے ہیں اس بریک کے بعد شکریہ پچسکے میں ایڈالے کے sz 그리고 پاکستانوں میں کوسitte surgery ہوتی حرressing Schورج میں سکتے ہیں آبد پچ got Li assان ایڈالے کے لachment حچ انزور بیشورق علي trabajo ہوں کے لgensو انج construopt ہیں مجلسے ثانی ہی مجلی تشکیس میں ظ casien آسکاری دلجانہ رہیک remناہ gouvernement جهہ اگلور processo من مجل میرہ اس دنس Rہنید کو کاری에서 دنس لیتا ہے دنس علیہ ایسا مدید کا مدید کا اچھم اکستان لیتا ہے دنس علیہ وقت میں دنس لئے کے لگنگ دنس لئے علیہ وقت شروعات کے لیتا ہے مجمولد ترسیل روس ہی روانات راستان لیتا ہے میخوارات راستان کاریتی اور اسید راستان لیتا ہے ارف این لیتا ہے مجمولد تنسل راستان آخری جمالی راستان فاقی چھوٹا greatly took están knife andamonia nutritional disorders and manure so in also get a chance of again one practice of these type of clinical skill that includes the clinical methods as well as the 세림 a park версии department has the team of dedicated doctors professors associate professors assistant supervisor and pg are and horse officers who are running a wad of موسیقی 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 مڈیانا دیکھا ٹھیکنہا کے شارب پر ساروںہ آمجی پارٹی ڈابطان ماڈی درمانی 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 دواصلہ آمجی پارٹی开ٹی پارٹی کامید حورتی معنی ڈیوانی آمجی استرام لئے 300 ڈیوان مڈی روزید ایسی قرار درمانی ترینی موسیقی دیگر موسیقی 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 شروع باکراو ساتذاری و انفقادت ایسال و خبار طور پر براوش رہنے کی صورتی وقتی باکراوی سے ایسال کی تونک موسیقی کرنی جو ایسال ہے علیکم انداروں کے لئے اگرام قرارسان اور اس پر در حلیات کی بایا تحلیم در اگرام کرنی تأثیار کونکہ باتکتابًا کرنی و اسی طرح شهورتنا تلائج موسیقی ایسال 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 عنگ اس موسیقی مجھے پیچھے انداری سنوات پیچھے ہیں اوری ایسا گراری سنوات پیچھے ہیں موسیقی 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 اور جائر و کابیٹا ہے جمالہ علیہم زیادہ علیہم زیادہ علیہمزز وزیوئے تھی مصورتالہ علیہمزز تکیسی ورلی روی ایک بہتیار بہتیار بہتیر سرگوزا دور فیصل آباد Gate No. 2 University Town Sargoza Road Faisalabad For more information 041-88-11-661-2 Visit our website www.ucsf.edu.pk One place, limitless possibilities The University of Faisalabad Offers IT, engineering Social sciences Literature Art and design Law Medical And allied health sciences 600 plus bed hospital Providing hands-on Training On the latest equipment For MBBS BDS students And allied health professionals Elevate your legal expertise Through immersive moot court experiences Build confidence And apply knowledge In a state-of-the-art setting Welcome to a radiant future The University of Faisalabad Empowering lives Transforming futures The University of Faisalabad Ranked top 50 In QS Asia Ranked 301 To 400 Globally And among top 5 In Pakistan For quality education By times Higher education Impact rankings Opportunities For students In foreign universities Through student exchange Programs Your future begins here So apply now The University of Faisalabad Empowering lives Transforming futures The University of Faisalabad The University of Faisalabad To talk about sugar And blood pressure To patients Which way To manage their life To manage their life But I would like to know That normally A human being I think that He should be more conscious To take his life Because the patient is Ultimate alert To be more conscious To be more conscious کسے ہم کہیں گے جس میں ہمارا سلیپنگ سائیکل بھی مینج ہوتا ہو جس میں ہماری خوراک بھی بیلنس رہے ٹھیک ہے سر جب ہم ہیلی لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں یا ہیلی میلز کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی اس میں آپ کے سکس ٹوٹل میلز آتے ہیں آپ کی سکس ٹو ایٹ آرز کی سلیپ آتی ہے ٹھیک ہے اور تھرٹی ٹو فارٹی فائف منٹس کی ایکسیس آج جاتی ہے اب جب ہم سکس میلز کی بات کرتے ہیں تو اس میں تھری آپ کے لاش میلز آتے ہیں اور تھری آپ کے سمال میلز آتے ہیں اور اس میں آپ نے یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی ڈائیٹ ہے یا جو بھی آپ انٹیک کر رہے ہو وہ آپ کی فیزیکل ایکٹیویٹی کے اکارڈنگ ہے ٹھیک ہے اور وہ بالکل بیلنس ہے اس میں متوازن گزا ہے اس میں فروٹس ہیں اس میں ویجٹیبلز ہیں اس میں کامپلیکس کاربز ہیں اب یہ میں دوبارہ سکوڈیس کروں گی کہ آپ نے جب بھی ڈائیٹ لینی ہے تو آپ نے اپنے فوڈ گروپس کو پورا رکھنا ہے فور اگزیمپل کہ آپ دن کی ڈیلی میں آپ لے رہے ہیں سیریس لے رہے ہیں سیریس میں ہماری روٹی آ جاتی ہے آپ پروٹین لے رہے ہیں پروٹین میں آپ کا انڈا آ جاتا ہے آپ کی دال آ جاتی ہے آپ کا گوشت آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں فروٹس لے رہے ہیں آپ ویجٹیبلز لے رہے ہیں اور ملک اور یوگرٹ کا انٹیک بھی آپ نے لازمی اس میں انجور کرنا ہے صحیح اچھا تھری میلز کی بات آپ نے کی ہے رمضان مبارک میں عموماً ہماری جو ڈائیٹ پلینٹ چینج ہو جاتا ہے ہم نارملی تین میلز کے ساتھ چلتے ہیں رمضان میں جا کے ٹو میلز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جب واپس آتے ہیں پھر ٹری میلز کے پر ایکچلی ہونا کیا چاہیے ٹو میلز انف نہیں ہے انسانی باڈی کے لیے اس میں یہ ہے کہ جب ہم ٹو میلز لیتے ہیں تو وہ آپ کو بتا ہے کہ ہماری جو ناشتہ ہوتا ہے وہ بھی ذرا ایکسٹر ہوتا ہے اور ہماری افتاری بھی ایکسٹر ہوتی ہے تو ہم تو بسیکلی کوشش کرتے ہیں اس کو کمپنسائٹ کرنے کے لیے اب جب ہم ٹری میلز کی بات کرتے ہیں تو ابھی میں نے بتایا کہ آپ نے اپنی ایکٹیوٹی کے اکورڈنگ کرنا ہے پھر ہم ان میلز کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کوانٹی آپ کے اتنی رہ جاتی ہے صرف ہم اس کی ڈویین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ٹو میلز اور ٹری میلز میں ڈفرنس صرف اور صرف کیا ہے اس میں فریکونسی کا ٹھیک ہے اس میں کوانٹی کا ڈفرنس نہیں ہے آپ نے کوانٹی اتنی ہی رکھنی ہے تو دونوں ہی آپ کے لیے ٹھیک ہیں لیکن اس میں کیونکہ اب اسلام میں صرف اس ٹائم پہ ہمیں دو میلز آلاو ہوتی ہے تو ہمیں دو ہی لینے ہوتے ہیں تو کوانٹی اتنی ہی بن جاتی ہے بس فریکونسی اس میں ڈفر کر جاتی ہے اچھا جی رمضان و مبارک میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی ہم بہت محتاط ہوتے ہیں کہ اس طرح رمضان میں ہم اپنے ویٹ کو بھی ریڈیوز کریں گے ہمارا ڈائٹ پلین بھی بیٹر ہوگا اور لائف سٹائل میں بہتر چنجز آئیں گی لیکن انفرچنٹلی جیسے ہی رمضان مبارک آتا ہے تو ہم ڈائٹ کے متبادل بالکل چلتے ہیں ہماری خوراک پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے ہم چکنائی دار غزائیں زیادہ کھاتے ہیں مشروبات کے اوپر زیادہ ہمارا ہاتھ ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے ہمارا جو ہے جسم بڑھ رہا ہوتا ہے ویٹ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور نارمل ڈیز میں جا کے یہ ایکسسائز جو ہے پھر اگدم سے ختم کرنے سے بہت سارے بیماریاں بھی سامنے آتی ہیں رمضان ڈائٹ کے حوالے سے چونکہ ایک نارمل ڈائٹ جو ہے بڑی بیلنس ڈائٹ کا ہمیں بتایا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے لیکن ہم رمضان میں سہری کے اوقات میں بھی ٹک ٹاک قسم سے یہ وہ چکنائی دار پراتھے اور باقی چیزیں کھاتے ہیں اور افطار میں بھی بلکل اسی طرح ہم مشروبات کے اوپر زیادہ ہمارا ہاتھ ہوتا ہے اور اسی طرح پکوڑے اور چپس وغیرہ بہت زیادہ چلتی ہیں تو ایسے میں کتنا مشکل ہوتا ہے آفٹر رمضان اپنی ڈائٹ کو منج کرنا یہ کتنی دیر میں ہم کوشش کر کے واپس اپنے ٹریک پر آ سکتے ہیں کہ اچھا اب ہم نارمل روٹین میں آگئے ہیں اب ہماری ڈائٹ جرمو منٹین ہو جائے گی اچھا تو رمضان میں تو بسکلی بہت سارے لوگوں کا یہ گول ہوتا ہے کہ انہوں نے ویٹ لاؤس کرنا ہے اگر نہیں کرنا تو انہوں نے اٹلیس جو ان کا ایک ڈیسائریبل ویٹ ہے اس کو اٹین کرنا ہے لیکن وہ یہ اس کو اچیف نہیں کر پاتے اس کی سب سے مین ریزن یہ ہے کہ وہ فاسٹنگ کو ایز فیسٹنگ لیتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بریک فرس میں جس کمسائری کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ کنزپشن کرنی ہے پراتھے کی اور پھر بہت زیادہ آئلی آملیٹس کی ساتھ پھر لسی یہ ساری چیزیں اور اسی طرح انہوں نے افتاری میں بھی فرائٹ چیزیں اور پھر فیزر ڈرنگ شگریڈ ڈرنگ یہ ساری چیزیں تو یہ چیزیں آپ کو ویٹ کین کی طرف لے کے جاتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے لوگ ہیلڈی لائف سٹائل بھی اٹھاپٹ کرتے ہیں رمضان میں لیکن جو لوگ اس طرح کا لائف سٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں تو آفیسلی ان کی باڈی بہت زیادہ ایک ٹراما والی کنڈیشن میں چلی جاتی ہے اب آپ نے اپنی باڈی کو اڈاپٹ کر لیا ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا آپ نے کہ اس نے یہی چیزیں کھانی ہے اب عید کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو تھوڑا سا ٹائم چاہیی ہوتا ہے اس کو ہیل کرنے کے لیے لیکن عید کے بعد وہ پھر جو ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں جو دافت ہوتی ہیں اور ویسے بھی ہم بہت کھانا کھاتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے کہ باڈی اتنا زیادہ بلڈ گلکوز لیول جب اس کا انکریز ہوتا ہے تو وہ آفیسلی آپ کے لیے بیڈ ہیلتھ ایفیکٹ شو کرتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اب جب بھی آپ عید کے بعد آپ کو اپنی باڈی کو تھرست ٹائم دینا چاہیے فور اگزیمپل آپ نے ون ویک آپ نے وہی روٹین فالو کرنی ہے فور اگزیمپل آپ صبح سہری ٹائم نہیں کھا رہے آپ ریکفرس کھا رہے ہیں پھر آپ اس کے بعد ڈینر کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد ایک ہفتے بعد پھر ففٹین ویکس ففٹین ڈیس بعد آپ نے اس مطلب گریجولی آپ نے نورم روٹین کی طرف آنا ہے اگر آپ ایک ہی دم آ جائیں گے بہت زیادہ کھانے پہ تو اوویسلی آپ کو ڈائریہ ہوگا آپ کو ہائی بلڈ پیشے کی پرابلمز ہوگی اور اس طرح کی دوسری ہیلتھ کانسیکنسز ہوں گی اچھا جو خوراک رمضان میں نورمالی لی جاتی ہے جن کا میں ابھی ذکر کہا رہا تھا کہ چکنائی دار گزائیں ہوتی ہیں خاص طور پر میں مشروبات کا ریفزنس کیاں پہ دوں گا نورمال دنوں میں جب ہم یہی چیزیں دوبارہ انٹیک کر رہے ہو جسے عید کے دنوں میں بہت زیادہ کولڈنگز بھی پی جاتی ہیں اور ہیوی کھانا بھی کھایا جاتا ہے تو نورمال ڈیز میں ایسی خوراک سے ہماری صحت کے پر کس حد تک مجھر صحت اثرات مرتب ہوتے ہیں نورمال ڈیز میں بھی ہماری صحت پر بہت جس کے نیگٹیف ایفیکٹس ہیں اب نورمال ڈیز میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جب آپ فیزی ڈرنگز کا یا شگری ڈرنگز کا انٹے کرتے ہو تو آبیسلی وہ آپ کو اوبیسٹی کی طرف اور ڈیابیٹیز کی طرف لیڈ کرتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اب یونگ ایج میں ہوتے ہیں فار ایسیمپل تھرٹی تھرٹی فائف ہے تب تو آپ کی باڈی اس کو سیلف ڈیفینس کر لیتی ہے اس کے اندر اتنی کپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اس ٹائم پہ آپ کو اتنی زیادہ پرابلمز نہیں ہوتی لیکن لیٹر ان ایج آپ نے اپنی باڈی کو جو فیولنگ کی ہوتی ہے جو آپ نے اس کے اندر کھانا ڈالا ہوتا ہے وہ آپ کو لیٹر ان ایج اس کے پھر کانسیکونسز بھرداشت کرنے پڑتے ہیں فار ایسیمپل آپ کو فورٹی یرز میں یا فورٹی فائف یرز میں آپ کو ڈیابیٹی سی ویڈی اس طرح کی پرابلم ہونا شروع ہوتی ہے اب بہت بہت سارے لوگ سیوینٹی ٹو سیوینٹی فائف یرز میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے اپنی باڈی کی فیولنگ ویسے ہی ہوتی ہے تو جو چیز آپ اپنی باڈی میں ڈاہ رہے ہیں آپ آپ اپنی باڈی کو لیٹر ان لائف اس طرح سے پیپیر کر رہے ہیں صحیح بہت سارے لوگ ہیبیچول ہوتے ہیں میڈیسن کو کسی بھی مشروب کے ساتھ پینے کے لئے پانی کے علاوہ مطلب کچھ کوڈنگز کے ساتھ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں کچھ دودھ کے ساتھ کوئی لسی کے ساتھ تو کیا ایسے میڈیسن لینی چاہیے ہیں میڈیسن سرپ پانی کے ساتھ ہی لینی چاہیے ہیں سر سب سے پہتر تو یہ ہے کہ آپ صرف جو سادھا پانی ہے اس کے ساتھ انٹیک کر رہے ہیں اس کا آپ کسی بھی ڈرگ کا یا کسی بھی میڈیسن کا لیکن سم ٹائم یا ہوتا ہے کہ سم ٹھنگ اس بیٹر دین نتنگ کہ اگر بلکل بھی نہیں لے پا رہا پانی کے ساتھ تو پھر اس کو ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ مل کے ساتھ انٹیک کر لے لیکن فیزی ڈرنکز کے ساتھ کوڈ ڈرنکز کے ساتھ لینا بہت زیادہ آپ کے باڈی کے لئے ہامفل ہے ہوتے ہیں یا اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دودھ میں اگر ہم پھلوں کو بھی شامل کرتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے دودھ کو پیور ہی رہنا چاہیے آپ کی کیا رہا ہے اس حوالے سے صرف اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا ملک ہوتا ہے بسیقل اس میں اپنی نیچرل شکر ہوتی ہے لیکٹوز تو اگر ہم اس میں مشروبات ایڈ کر دیتے ہیں جیسے کہ بہت ساری شکری ڈرنکس ہوتی ہیں اس میں یہ روح افساد جامیشری اس طرح سے زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ہائیلی سویٹ ہوتی ہیں تو اگر آپ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں اور زیادہ شکر ایڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بالکل بھی بینیفیشن نہیں ہے وہ صرف اور صرف آپ کو ایک ٹیس پروائیڈ کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی باڈی کو نیوٹرینٹس کے بجائے زیادہ سے زیادہ شکر دے رہے ہوتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ سوڑر ڈرنکس پہ ایڈ کرتے ہیں اس میں اب سوڑر ڈرنکس ایڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ اس سے تو بقاعدہ جیسے کہ جتی بھی سوڑر ڈرنکس ہیں فیزی ڈرنکس ہیں کاربونیٹی ڈرنکس ہیں ان میں سی او ٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا ملک ہوتا ہے اس میں لیکٹوز ہوتا ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں تو لیکٹک ایسٹڈ بنتا ہے تو ایک ایسٹڈ کی فارمیشن ہوتی ہے جو کہ آپ کے باڈی میں جا کے بہت زیادہ آپ کے لئے ہامفل کاؤس کرتا ہے صحیح اس لئے بہتر یہ ہے باقی جیسے کہ سم ٹائمز کچھ لوگ فروٹ سی کنزپشن نہیں کر پاتے یا ملک ہی نہیں کر پاتے تو یہ ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ شیخ کی فارمیلے لیں لیکن یہ دوسری یہ جو شگری ڈرنکس ہیں یا فیزی ڈرنک یا کاربونیٹی ڈرنکس ملک میں ایڈ کرنا بلکل بھی آپ کے لئے یوسفل نہیں ہے اچھے جب مشروبات کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں چائے کا ذکر کرنا لازمی ہو جاتا ہے اور رمضان و مبارک میں بھی یہ سکیجول عمومن دیکھا جاتا ہے کہ سہری کے اوقات میں کھانا کھانے کے بعد چائے لازمی پی جاتی ہے یا پھر افتاری کے بعد کچھ ٹائم کے بعد چائے پی جاتی ہے چائے نالمل روٹین میں کتنی پینی چاہیے کس حد تک ہمارے لئے نقصان دے بہت سارے لوگ اس کو ایزا میڈیسن بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ سر میں درد ہو رہا ہے تو ہم چائے پیئیں گے آپ کی باڈی میں کوئی پین ہے یا تھکاوت محسوس ہو رہی ہے تو چائے پیئیں گے تو باقی چائے میں اس حد تک بینیفٹس بھی ہوتے ہیں کیا افادیت ہے یہ کیا نقصانات ہیں سر جہاں تک فریکنسی کی بات جی تو اگر آپ ایک دن میں ایک سے دو کپ لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بالکل بھی ہامفل نہیں ہوتے ہیں آپ ایک سے دو کپ لے سکتے ہیں دوسرا جہاں تک بات دے گئے تو چائے میں جو کیفین ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے کھانے میں جتنا بھی آئرن تھا وہ سارا کوئنچ کر لیتا ہے اور آپ کا جو آئرن کی ابزورپشن اس کو ہنڈر کر دیتا ہے اور آپ کو بتا ہے پاکستان میں جو میجورٹی آف پیپل ہے وہ انیمیک ہے مطلب ان میں آئرن ڈافیشنٹ ہے تو اس لیے کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ نے رائٹ آفٹر کھانا چائے لینی ہے جہاں تک سردرد کی بات ہے تو وہ ہارے کی اپنی ایڈکشنز ہوتی ہیں it's all about ایڈکشن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چائے کا انٹی بلکہ بھی نہیں کرتے آفیس ان کو بھی سردرد ہوتا ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے اپنی باڈی کو کس طرح ایڈیپٹ کر لیا ہوئے بہت سارے لوگ جب چائے پیتے ہیں ان کا باقی سردر ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہ ایڈکشن ہوتی ہے بچہ کوئی سائیکلوجیکل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے جیسے چائے کا ہم جگرہ بھی کھا رہے ہیں کہ چائے میں بہت سارے لوگوں کا مانسٹ ہے کہ پین سے ریلیف ملتی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لسی پینے سے نیند آتی ہے تو یہ باقی سائیکلوجیکل ایفیکٹ ہیں یہ ایکچولی چیزیں ہوتی ہیں سائیکلوجیکل ایفیکٹ اس طرح سے بھی ہے جیسے کہ جو کیفین ہوتی ہے وہ آپ کے باڈی کو جگاہ دیتی ہے ٹھیک ہے وہ پین ریلیور بھی ہے لیکن اس میں ایڈکشن بھی ہے جو جو بیسیکلی لسی ہے اس میں کیونکہ ہائی اماؤنٹ میں سم ٹائمز اس میں جب ہم ملک ایڈ کرتے ہیں یوگرٹ ایڈ کرتے ہیں جو آپ ملک کسی بھی فار میں لے لیں یوگرٹ کی فار میں ملک کی فار میں لسی میں لے لیں تو اس میں لیکٹوز شگر ہوتی ہے جب بھی آپ شگر کا انٹیک کریں گے آپ کو نیند آئے گی تو یہ فیکٹس ہیں کہ آپ کو لسی بھی نین کے بعد نیند آتی ہے یہ سائیکلوجیکل ایفیکٹ یہ سر یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن کچھ لوگوں کو آتی بھی ہے کچھ لوگوں کو نہیں آتی صحیح اچھے جی بریک فاسٹ کی بات کرتے ہیں نورمل روٹین کی بات کرتے ہیں جب چونکہ اب تو رمضان میں بارے کے آخری کچھ ایام باقی ہیں اور اس کے بعد پہ جب ہم نورمل روٹین میں جائیں گے تو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے بریک فاسٹ اور بریک فاسٹ میں کنسسٹینسی کس حد تک ضروری ہے یہاں پھر ہمارا بریک فاسٹ شفل ہونا چاہیے بدلتا رہنا چاہیے آپ کی کیا رہا ہے اس حوالے سے سر جب بھی کوئی آپ میل فالو کنا شروع کریں تو اس میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ ففٹین تو ٹوینٹی ڈیز یا ون مانت ایک ہی میل کو فالو کریں ٹھیک ہے اگر آپ شفل کرتے رہیں گے اس کو روز چینج کریں گے یا ون وی کے بعد چینج کریں گے تو آپ کے برینز میں سگنلز بھی دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ برینز کو بھی سمجھنی آرہی ہوتی ہے کہ میں نے کونسی فوڈ پہ کیا ریاکٹ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے اور بسیکلی اگر ہم ڈوین کریں کہ آپ کو کس ٹائم پہ کونسا نیوٹینٹ زیادہ کھانا چاہیے تو اس میں یہ آجاتا ہے کہ آپ کو جب بھی آپ نے بریفرس کرنا ہے تو آپ کے بریفرس میں زیادہ تر کاربو ہائٹریٹس ہونے چاہیے ٹھیک ہے کاربو ہائٹریٹس ہونے چاہیے اور پروٹین زیادہ ہونی چاہیے آپ کے جو لانچ ہے لانچ میں آپ کی بیلنس ٹائٹ ہونی چاہیے لیکن اگر آپ ڈینر کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ڈینر میں پروٹین زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کے کاربو ہائٹریٹس زیادہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ کاربو ہائٹریٹس کو ڈائجسٹ ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے کامپلیکس کاربز کو تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کھانے کے پاس زیادہ تر لوگ فوری سو جاتے ہیں تو اس میں آپ نے پروٹین کا انٹیک زیادہ کرنا کاربو ہائٹریٹس کے آپ بات کر رہی ہیں پروٹین کی بات کر رہی ہیں تو نارمالی کوئی بھی شخص جو ہے وہ اتنا کونشیس نہیں ہوتا ہے خوراک کو لیتے وقت تو کیا ایک ہمارے پاس سپیسیمن موجود ہے سیمپل موجود ہے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کر سکیں کہ ہمیں خوراک میں سبزی یا پھر دالیں یا پھر روٹی ہیں کیا کیا چیز کتنی لینی چاہیے کوئی سپیسیمن موجود ہوتا ہے سیمپل کے طور پر ہم بتا سکتے ہیں جی سے سپیسیمن موجود ہوتا ہے اس میں ایک ٹام ہم یوز کرتے ہیں سرونگ سائز کی سرونگ سائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ نے کتنی دفعہ کھانی ہے فار اگزیمپل کہ اگر ہم کاربو ہائٹریٹس کے بات لیں تو ہم جب بھی پیشنٹس سے بات کرتے ہیں یا لیم پیپل سے بات کرتے ہیں تو ہم ان کو کاربو ہائٹریٹس نہیں کہتے ہیں ہم ان کو سورسز بتاتے ہیں اب جتنے بھی سیریلز ہیں جتنا بھی اناج ہے نا اس میں چاول آ جاتا ہے اس میں گندوم آ جاتا ہے اس میں جتنا بھی اناج ہے وہ سارا کس کیٹیگری میں آتا ہے کاربو ہائٹریٹس پر آتا ہے تو سیریلز کی جو سرونگ ہے آپ کی ایک دن میں چھے سے گیارہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے چھے سے گیارہ دفعہ آپ نے لینی ہے ایک ہوتی ہے سرونگ اور پھر ایک ہوتا ہے سرونگ سائز آپ کو یہ بھی پھر پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے لینا کتنا ہے اور ایسا نہیں کہ چھے سے گیارہ آپ دن میں چھے سے گیارہ روٹیاں کھا لیں ایسا نہیں آپ کو سرونگ سائز پتا ہونا چاہیے کہ اگر فار اگزمپل آپ نے ایک ٹائم پر چاول کھانے ہیں تو ہمارے جو چاول کی سرونگ ہے وہ صرف ون کپ ہے اور اس میں فور ٹو سکس ٹیبل سپون آتے ہیں اور can you believe آپ کو لگتا ہے کہ لوگ فور ٹو سکس ٹیبل سپون اور ایک ٹائم پر کھاتے ہیں تو یہ کچھ سرونگ سائزز ہوتے ہیں اسی طرح مل کا سرونگ سائز ٹو ٹو ٹری ٹائمز ان ار ڈے ہے تو یہ ایک پیسمن ہوتا ہے جو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اتنے ٹائمز لینا ہے سلیپنگ سائیکل جو ہے وہ ہمارے لائف سٹائل میں بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہم جب بھی ڈائیٹ پلین کو فالو کرتے ہیں تو باعث کا سلیپنگ سائیکل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو کس حد تک سلیپنگ سائیکل کی اہمیت ہو سکتی ہے ہماری نارمل روٹین میں کہ ہم اپنے ڈائیٹ کو بھی منٹین کریں ہم اپنے بیٹ کو ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی سلیپنگ سائیکل کس حد تک ضروری ہے سر جس طرح کہ ابھی ہم نے ڈسس کیا کہ آپ کے لیے ڈائیٹ ایکسرسائز کے بغیر کام نہیں کرے گی اسی طرح سلیپنگ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ ایک بیٹر سلیپ لیتے ہیں اور سلیپ کا بھی ایک ٹائم ہے یہ نہیں ہے کہ آپ دن میں دس سے بارہ گھنٹے سو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک بیٹر سلیپ لی ہے جو آپ کا بیس ٹائم ہے سونے گا ہے وہ رات دس بجے لے کے صبح چھے بجے تک ہے کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کے جو برین ہے وہ کچھ ہومن رلیز کرتا ہے جو کہ آپ کی نارمل فانکشننگ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ کا سلیپ سائیکل ٹھیک نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی ہیلڈی ایکٹیوٹی اڈاپٹ کر لیں آپ کبھی بھی وہ آپ کے لیے ایک ٹائم نہیں ہوگی بہت سارے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو اپنے ڈائر پلانز بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں ریجیمز بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی ان کے لیے ایک ٹائم نہیں ہوتی پھر جب ان کی ہسٹری لی جاتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ ان کا تو سلیپ سائیکل ٹھیک نہیں ہے سلیپ سائیکل ٹھیک ہونے کا نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ سو بہ چھ بجے سو رہے ہیں پھر دو بجے ٹھیک رہے ہیں جب آپ کا سلیپ سائیکل ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا ایٹنگ پیٹرن کیسے ٹھیک ہوگا صحیح ہے بلکل صحیح ہے اگر آپ ٹائم پر سو نہیں رہے تو آپ ٹائم پر کھا بھی نہیں سکتے تو یہ جو سلیپ سائیکل ہے وہ ڈائریکٹی پرپورشنل ہے آپ کے ہیلڈی ایٹنگ پیٹرن سے اچھے آپ کی باڈی نورملی جو ہے وہ چیزوں کو ڈاؤٹ کرنے میں ٹائم لیتی ہے جب رمضان مبارک آتا ہے تو ایک لمبے دورانی کے بعد ہمارا سکیجل چینج ہو جاتا ہے ہمارا سلیپنگ سائیکل بھی چینج ہوتا ہے ہماری ڈائیٹ بھی چینج ہوتی ہے ہماری ایکٹیوٹیز بھی چینج ہو جاتی ہیں تو کیا جتنی دیر میں باڈی چینج چاہ رہی ہوتی ہے اتنی دیر میں یہ ٹینیور پورا ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹ وہ چیزیں ہی فیکٹ کرتی ہیں باڈی کے اوپر بسیکلی رمضان میں جو 30 ڈیز ہوتے ہیں اس میں 10 30 ڈیز اس کے ڈوین کی جاتی ہے یہ ہماری باڈی ڈیٹاکسی فیشن فیس میں جا رہی ہوتی ہے اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو پہلی 10 ڈیز ہوتے ہیں اس تائم پہ باڈی خود کو اڈائپٹ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ اس تائم پہ اس نے یہ کھانے اس تائم پہ اس نے یہ کھانے اس کے بعد جو next 20 ڈیز ہوتے ہیں یہ next 10 ڈیز ہوتے ہیں ٹوٹل 20 ڈیز اس تائم پہ آپ کی باڈی ریٹاکسی فیکیشن فیس میں چلے جاتی ہے اب ریٹاکسی فیکیشن کا کیا مدد ہے اب اس میں ایک ڈام ویوس ہوتی ہے اس کرا ہم کہتے ہیں اورٹو譜 جی اوٹوفیجی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ہی جو سیلف سیلز ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں اگر آپ کی اوٹوفیجی نہیں ہوگی آپ کی کلنزنگ نہیں ہوگی تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ کینسر کی طرف لیڈ کرتا ہے ڈسیز کی طرف لیڈ کرتا ہے تو یہ جو تھرٹی ڈیس کا ٹائم ہوتا ہے اگر کوئی اس کو وائس فولی لے کے چلتا ہے اپنا ہلڈی پیٹل اڈاپ کرتا ہے تو وہ اس کی باڈی کو کی ایک جو نیچرل کلنزنگ ہے وہ اس کے لئے بڑی افیکٹیو ہو جاتی ہے صحیح ہے بس جتنے بھی ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ان کو بہتر لائف سٹائل کے حوالے سے یا بہترین ڈائیٹ پلین کے حوالے سے کیا سیجیشن دینا چاہیں گی آپ اس میں سب سے بیٹر میں سیجیشن یہی دینا چاہوں گی کہ آپ نے جب بھی کوئی رجیم فالو کرنی ہے تو اس میں کنسسٹنٹ رہنا ہے اور جب بھی کوئی رجیم فالو کریں تو اس میں وہ رجیم فالو کریں جو آپ فور دا لانگر ٹائم ایڈاپٹ کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ نے ایک ہفتے کے لئے پندہ دن کے لئے ایک مہینے کے لئے کوئی ڈائیٹ پلین فالو نہیں کرنا آپ نے لائف سٹائل کو ایڈاپٹ کرنا ہے دوسرا یہ ایک ٹرائنگل کی طرح کام کرتی ہیں آپ کا ڈائیٹ آپ کا ہلڈی آپ کا جس کو ہلڈی لائف سٹائل بھی کہہ دیتے ہیں آپ کا سلیپ سائیکل اور آپ کی ایکسرسائز ٹھیک ہے جب بھی آپ کوئی فالو کریں اس میں آپ کنسسٹنٹ رہیں اپنا سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہے ایک جگہ بیٹھے رہنا اس کو چھوڑ دیں جتنا زیادہ آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کی بارڈی ایکٹیویٹ رہ گی بہت شکریہ آپ کا آپ نے قیمتی وقت دیا آج ہم نے بات کی ہے لائف سٹائل اور ڈائیٹ کے حوالے سے اور مائسہ سٹوڈی میں موجود تھی مائر اخلاق صاحبہ جو ڈپارٹمنٹ اپ ڈی این ڈی کی لیکچرار ہیں یونیورسٹو فیصل آباد میں بہت ڈیٹیل ڈسکشن تھے کہ بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے بھی بات کی اور نورملی لائف سٹائل کو بھی ڈسکس کیا جانے سے پہلے صرف یہ کہنا چاہوں گا جیسے مائرہ نے ہمیں گائیڈ کیا اپنی سجیشن میں کہ جب بھی کوئی بھی ڈائیٹ پلین کی بات آتی ہے تو اس میں کنسسٹنسی بہت زیادہ میٹل کرتی ہے انفارچنٹلی ہم لوگوں کا لائف سٹائل بہت عجیب ہو چکا ہے اس میں ہماری خوراک کا بہت زیادہ عمل دخل ہے جنگ فوڈ کے انٹیک بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ پھر ایکسرسائز نہ ہونے کے برابر ہے جس کے وجہ سے ہمارا بیٹ بھی بڑھتا ہے اور جس سے میں سستی بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں میں بھی اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے اپنی نورمل روٹین میں اپنے ڈائیٹ کو متوازن کریں اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کو بھی شامل کریں سیکنڈلی جو بھی آپ ایکٹیوٹی کریں گے آپ ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں آپ ڈائیٹ کی بات کرتے ہیں اس میں کنسسٹنسی لازمی لے کریں اور تیسی چیز جو اس میں ساتھ میں ایڈ کی لائف جو آپ کے سلیپنگ سائیکل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ یہ تین چیزوں کو ایک مکسچر یا بیلنس طریقے سے ڈیزائن کریں گے تو الٹیمیٹ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور لائف سٹائل شاید اسی کا نام ہے جس میں آپ کا سلیپنگ سائیکل بھی موجود ہے جس میں آپ کے خوراک بھی موجود ہے جس میں آپ کی ایکسرسائز بھی موجود ہے جب تک ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم سکپ کر جاتے ہیں تو الٹیمیٹ ہم وہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے اسی بات کے ساتھ فروخشے کو آج کے پروگرسی پاکستان سے اجازت دیجئے میری آپ کے ساتھ پروگرسی پاکستان میں سو بات کو دوپہر ایک بجے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی لیکن اس سے پہلے ہم کل کرنٹ افیرز میں دو بجے پھر ملیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ نکرمان